ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو جو مشکل پیپر ہوتا ہے اس سے قبل ایک چھوٹی بھی دی جاتی ہے اور اگر چھوٹی نہ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ظالمانہ ڈیٹ شیٹ ہے اتنی مشکل کہ مشکل پیپر سے قبل چھوٹی اور اگر ایک دن میں دو پیپر رکھ دی جائیں تو طلباتوں کہتے ہیں ہمیں احتجاج کریں گے ہوئی نہیں سکتا یار پیپر ہر روز ایک دیا جاتا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوا کبھی بھوک کا امتحان لیا گیا کبھی کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا لیکن یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں اور سارے ایک ہی وقت میں اور اگٹھ میں امتحان لیے اور کہا پاس مارک تیتری فیصد نہیں ہوں گے نمبر بھی سو لینے پڑھیں گے پھر حسین ابن علی نے کہا مالک کو امتحان لے دیکھ تیرا بندہ امتحان میں سرکرو ہوتا ہے کہ نہیں اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا یار جتنے دکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے اتنے دکھ تو کوہ ہمالیہ پہ پڑھیں تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جائے ہمارے گھروں میں کوئی تب ہی موت سے بیٹا مر جائے سارا محلہ بستی رشتے دار دھارس بدھانے والے ہوتے ہیں پھر بھی جنازہ اٹھتا ہے تو ایک شخص کو دس آدمی سہارہ لے کے دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں میاں یہ کون ہے کہا اسی کے نور نظر کا جنازہ جا رہا ہے یار تب ہی موت ایک بیٹا مرا کڑیل جمع بیٹے باپ کے ساتھ کڑے ہیں لیکن باپ کے کلیجے کوئی ٹھنڈ نہیں پڑھنے اس کو تسکین نہیں آ رہی پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو اٹھارہ سال کا بیٹا کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی کوئی یہ کوئی تماشائے لبے پام نہیں ہے یہ حسین ابن علی ہیں سبر کا امتحان دیا مشکل ہائے تکنی کی زوبان سے اللہ اکبر اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے میں نے سبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑی ہے کہ سبر یہ ہے کہ انسان کے معمولاتِ عبادت کا ذات ایک آدمی تحجد پڑھنے کا دی جوان بیٹا فوت ہو گیا تحجد میں مسجد میں پایا گیا تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا دی گھر میں مریت پڑی ہے ازان پکاری گئی تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں کھڑا پایا گیا سبر کا ایک مفہوم یہ ہے معمولاتِ عبادت کا ذا نہ ہونے پائیں اب کربلہ کے تب تے ہوئے ریکزار کے اندر اگر سبر کو اس مفہوم کے اندر ریکھنا چاہتے ہو تو اکھتر زخم کلیجے پہ جوان بیٹے بھتیجے بھانچے شہید ہو چکے اور اب گھوڑے کی زین میں جب امام تشریف فرما ہوتے اور تیروں کی برسات ہو گئی کتنے تین تیر برسے کتنے نیزے کتنی انیاں اور کتنے پالے اور کتنے دکھ سہے اللہ اکبر معتاد روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن ہوتا رہا گیا تو ایک سو بائیس سراختی رہ گئے تھے تیتی زخم تلواروں کے اور چوتی کھاؤ نیزوں کے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر حضرت امام حسین آئے سابر ایسا کہ وقتِ نماز آیا تو معمولِ عبادت قضا نہیں ہوتی پہشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے حضور کا اللہ مرزان پہ قضائے کا وَصَبْرَنَا لَا بِلَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى مالک اتنے دکھ سہ کے تری تقدیر پہ حسین راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے عبرو رکھلی سجدے میں ایسا لمبا سجدہ کیا اللہ اکبر حاج کا موقع تھا حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے اور گردن کی ہٹی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گی فرمایا اس کو کفن احرام میں دے دو اور جنازہ پڑو اور اس کی تدفید کر دو اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملک پہ یا لبوں پہ تلبیہ ہوگا لبائی پکارتا ہوا یہ قبر سے اٹھایا جائے گا چونکہ جو جس حالت میں جاتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر سن لو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا اتنا لمبا سجدہ کس نے کیا ہے جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے سجدہ اس پہ داز کرے آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے یہ تو لڑائیاں کریں گے ہم تسبیح کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں ہم رفو کرنے والے ہیں آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے چھانکے دیکھو دوسری تم اپنے سجدوں کو لاؤ اپنے رفووں کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل لا کے تو دکھاؤ یہ ایک سجدے کی زکاة بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا دست قاتل نے سر حسین تب کٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا گیا تھا اور فوراں کٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لئے چڑھایا کہ لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں فتح کے نکارے پجنے لگے لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہتا ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے یہ کٹ گیا ہے تو پھر بھی اونچا ہے یزید مر گیا اس کی فکر مر گئی اس کا نام و نشان مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مجھے اگر پورے شہر میں آپ کے ڈھونڈو تو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر میں پورا صوبہ آپ کا ڈھونڈو تو مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا پورا ملک ڈھونڈو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا پوری دنیا ڈھونڈو تو مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر میں صرف اسی مجلس میں ڈھونڈو تو مجھے حسین نام کے کتنے لوگ ملے گے مجھے علی اکبر اسغر کے کتنے نام ملے گے پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں میں کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا کتنی بہنوں کا نام صغرہ ہوگا کتنی بہنوں کا نام سکینہ ہوگا اور کتنی محبتیں تجھے ہیں فراز چاہیے بچوں ماں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دی